عمران نیازی نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ کوفے کے لوگوں نے یزید کے خوف کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا حالانکہ کوفی جانتے تھے کہ حسین حق پر ہیں اپنی اسی ٹویٹ میں مزید عمران نیازی نے یہ کہا کہ ایک امریکن کانسپیریسی کی وجہ سے آج کے یزیدوں کو یعنی کے فیشسٹوں کو پاکستان کی حکومت دے دی گئی ہے اور پھر اسی ٹویٹ کے آخر میں عمران نیازی نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ہم لوگ ڈر جائیں گے یا اس دور کے حق کا یعنی کہ عمران نیازی کا ساتھ دیں گے اب پتہ نہیں نیازی صاحب کہ آپ کی فیشسٹ اور میسوجنسٹ سیاست کے برینڈ سے بیزار مجھ جیسے لوگوں کو آپ یزیدیوں میں شمار کرتے ہیں کہ کوفیوں میں شمار کرتے ہیں لیکن بہرحال آپ کی ٹویٹ سے ایک بات بہت واضح ہو کر سامنے آئی کہ آپ کے نزدیک وہ ابھی تک کوفی ہیں یزیدی نہیں ہوئے جو آپ کے بارہا درخواست کرنے کے باوجود اپنی اعتدال کی پولیسی سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے خیر آپ جس سے بھی مخاطب ہوں لیکن آپ کے سوال کا جواب میں بھی دینا چاہوں گا اور جواب آپ کے سوال کا یہ ہے عمران نیازی صاحب کہ آپ کو ایسا سوال پوچھتے ہوئے شر مانی چاہیے جی عمران نیازی صاحب آپ کو شر مانی چاہیے اس بات پر کہ آپ اپنے سیاسی حریفوں کے لیے یزیدیت کی علامت استعمال کر رہے ہیں عمران نیازی صاحب آپ کو شر مانی چاہیے کہ آپ اپنی نکمی نا اہل کرپٹ مغلزات میں لپٹی ہوئی نفرت انگیزی جہل اور جھوٹ پر مبنی سیاست کے لیے حسینیت کا استعارہ استعمال کر رہے ہیں جی عمران نیازی صاحب آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ آپ جیسے خود پسند اور پاور کی لسٹ میں لتڑے ہوئے سپرسٹیشیس فرادیہ کو شر مانی چاہیے ایسا سوال پوچھتے ہوئے آپ کو صرف اس لیے شرم نہیں آنی چاہیے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے حق اور باطل کا نعرہ لگا رہے ہیں جو ابھی تک جنرل زیاء الحق کی پھیلائی ہوئی مذہبی منافرت اور انتہا پسندی کی آگ میں جھلس رہا ہے بلکہ آپ کو اس لیے بھی شرم آنی چاہیے کہ قرار دادے پاکستان سے لے کر جنرل زیاء الحق تک اور پھر جنرل زیاء الحق سے لے کر اب تک اس ساری پولیٹیکل ریزیسٹنس کو اس سارے پولیٹیکل گین کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جس کی نتیجے میں ہماری سیاست نے یہ ریالائز کیا تھا کہ سیاست میں مذہب کارڈ استعمال کرنے کا مطلب اسی زیائی موڈل کو افرم کرنا ہے جو ہمارے ملک میں فرقہ پرستی لایا عدم پرداشت لایا دہشتگردی لایا معاشی تباہی لایا شرم آنی چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے صرف اور صرف پی ام بننے کے پاگلپن میں نفرت انگیزی پھیلا پھیلا کے مذہب کارڈ اور غداری کارڈ کا بے درہگ استعمال کر کر کے کر کر کے زومبیز نما یوتھیوں کی ایک ایسی فورس بنا ڈالی ہے جو اپنے بنانے والے کے بنانے والوں کے مفادات سے بلکل بے خبر ہے اور اب آپ چلے ہیں اسی فورس کی دم پر مذہب کارڈ کا ایسا خطرناک استعمال کرنے کی جس کے مطابق آپ سے اختلاف کرنے والا ہر شخص یزید ہے تو پھر اس حساب سے آپ کیا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں عمران نیازی صاحب کچھ پتہ ہے ہوش میں تو ہیں آپ کیا آپ بھول چکے ہیں کہ اسی مذہب کارڈ نے غداری کارڈ نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے پاکستان کے ساتھ آپ بھول چکے ہیں کہ انیس سو اکتر میں کیا ہوا یاد ہے آپ کو زیائی دور کی دین وہ سیکٹریلین سیول وار جس کے نتیجے میں ہزاروں پاکستانیوں کو شہید کر دیا گیا یاد ہے آپ کو یاد ہے وہ دور جب مذہب کارڈ کے ذریعے سے ڈالرز کیش کروائے گئے اور ایک پوری نسل کو جہاد کے زیائی ورجن کے ساتھ جوڑ دیا گیا کچھ اندازہ بھی ہے آپ کو کہ اس مذہب ٹچ نے کیا کچھ نہیں کروایا پاکستان میں انتہا پسند تنظیموں کے ذریعے سے سیاستدانوں کو شہید کروا دیا گیا سکول جانے والے بچوں تک کو نہیں چھوڑا اس انتہا پسندی نے اور آپ بڑے آئے یزیدیت کے خلاف جنگ لڑنے والے ہیں بلکل ایک آپ ہیں جنہیں اپنا ہر سیاسی حریف یزید دکھائی دیتا ہے اور دوسرے ہیں وہ آپ کے خیرخواہ انفلوینسر تارک جمیل صاحب جنہوں نے حیرت انگیز طور پر اپنے تازہ انٹرویو میں آپ کے سیاسی مخالفین کو یزیدیت کی علامت سے جھوڑ دیا اور اب یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ محض اتفاق ہے یا کیا ہے کہ مولانا تارک جمیل صاحب نے آپ کے پولیٹیکل رائیبلز کی جو جو خامیاں گنوائیں انہیں سن کر ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ ہی کی بات کر رہے ہیں مثلا اقتدار سے چمٹے رہنے کی حوص سیاسی نمائندوں کی خرید و فروخت اور مانگے تانگے کی بزارتوں کی زلت وغیرہ وغیرہ مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس کے باوجود عمران نیازی جیسا فتنہ حق اور دوسرے باطل اس کی ایک وجہ میری سمجھ میں تو یہی آتی ہے کہ آپ لوگوں نے تمام نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اقتدار میں واپس آنے کے لیے مذہب کارڈ کا اور غداری کارڈ کا بے دریغ استعمال کریں گے آپ کو چھوڑ کے جانے والا شرک کا مرتقب ہوگا اور آپ کا ساتھ آمر بالمعروف اور جہاد ہوگا بے شک یہ منک تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے تو ہوفلی عمران نیازی صاحب میں نے آپ کے سوال کا بڑا ڈیٹیل جواب دے دیا ہوگا اور جاتے جاتے میں انفلوینسر تاریخ جمیل صاحب کے اس سوال کا جواب بھی دینا چاہوں گا جو انہوں نے اپنے ایک ریسنٹ انٹرویو میں پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں مائیں اچھے ڈاکٹرز پیدا کرتی ہیں اچھے انجینئرز پیدا کرتی ہیں اچھے سائنسدان پیدا کرتی ہیں لیکن اچھے سیاستدان پیدا نہیں کرتی تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی ہی بطولت یہاں اچھا سیاستدان اس کو سمجھائی نہیں جاتا جنہیں مائیں پیدا کرتی ہیں بلکہ یہاں تو خود کو حق اور دوسروں کو باطل قرار دینے والے اچھے سیاستدان کہیں اور سے جنم لیتے ہیں موسیقی